دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے جس باتوں کا جہاں وید جعوید اخترم ہے اور آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی دی سوفٹ سینٹر کا ہندی ورزن تفتیش تو آئیے سنتے ہیں اس کہانی کا آگلا بھاگ دیکھتے ہیں اس آگلے بھاگ میں کیا ہوا نئے سننے والے اس کے پورا نئے اپیسوڈ پلیلسٹ میں آپ کو مل جائیں گے اور جیمز ہیڈلی چیز کی دوسری کہانیاں سننے کے لیے چینل سبسکرائب ابھی کر لیجئے تو رکھ کرتے ہیں کہانی کے اگلے حصے پر پارک موٹل کے انٹرنس پر پہنچتے ہی لیہ ہارڈی نے اپنی کیڈلاغ دھیمی کر دی انٹرنس گیٹ کے باہر ہی سڑک پر کنارے لگا کر اس نے کار رکھی سنو وہ ساتھ آئے اپنے لڑکوں سے بولا آس پاس ہی رہنا مگر نظر سے دور تمہاری ضرورت تو شاید نہ پڑے مگر پڑ بھی سکتی ہے جور کی ڈکار مارتی ہوئے جیکوئے سمیت کار سے باہر نکلا اسمیت کے دیئے نئے پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا مولنگ کن بھی اس کے پیچھے باہر نکلا جب تک میرا اشارہ نہ ملے اپنی طرف سے تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہارڈی بولا تم فکر مت کرو سمیت بولا ضرورت ہوئی ہم یہی ملیں گے ان کو وہیں چھوڑ کر ہارڈی کار لے کر مٹل کی طرف بڑھ گیا دس بچ کر پانچ منٹ ہو چکے تھے اس نے ہینکی کو اپنا انتظار کرتے پایا جب ہارڈی اس کے آفیس میں داخل ہوا ہینکی اپنی ڈیسک کے پیچھے کھڑا تھا اس نے پہلے ہی ہارڈی کو اپنی کار پارک کرتے دیکھ لیا تھا آئیے آئیے مسٹر ہارڈی ہینکی بولا آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہینکی چلتا ہوا اس کی میں اس کے سامنے پہنچا اور وہاں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تم نے کہا تھا کہ تو میں مجھ سے کوئی بہت ضروری پرسنل بزنس سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے ہارڈی تیز آواز میں بولا امید کرتا ہو کہ کسی گھٹیا بزنس پروپوزل پر میرا وقت ضائع نہیں کروگے بولو کیا بات ہے ہینکی بیٹھ گیا اس کا دل ضرور سے دھڑک رہا تھا اور پورا چہرہ پسینے سے نہا اٹھا بات کچھ ایسی تھی مسٹر ہارڈی کہ مجھے لگا کہ اس طرح عامنے سامنے بیٹھ کر ہی باتیں کرنا صحیح رہے گا ہینکی بولا کچھ ایسی جو آپ شاید پھون پر سننا پسند نہیں کرتے بات بتاؤ ہارڈی پہلی کی طرح بولا سیو پرنیل ہینکی نے کہا اس کی نظر ہارڈی کے پیچھے کھڑکی پر پڑی پھر اس نے دروازی کی طرف دیکھا اس کا ایک ہاتھ دھی میں سے پتلون کی پچھلی جیب میں اپنی ریولور کے دستے پر سرک گیا اس سے میرا کیا آواز تھا ہارڈی نے کہا ہینکی ایک پل کے لیے ہچکی جایا پھر زبردستی مسکر آیا اچھی بات ہے تب تو جو کچھ بھی اس نے بتایا وہ جھوٹ ہی رہا ہوگا معاف کیجئے گا مسٹر ہارڈی میں نے خام خواہ آپ کا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا میں جا کر ٹریل سے بات کرتا ہوں دونوں آدمیوں نے ایک دوسری کی آنکھوں میں جھاکا پھر ہارڈی نے اپنا ہاتھ تازی شیف کی تھوڑی پر فرائیا تم اپنے لیے مصیبت مول لے رہے ہو وہ ٹھہرے لیکن کرور آواز میں بولا میں نہیں ہینکی امید سے زیادہ بھروسے کے ساتھ بولا مجھے اپنی حفاظت کرنا آتا ہے میرا خیال تھا کہ سیوپر نیل کی آپ کی نگاہ میں کوئی اہمیت تھی اس لیے میں نے پولیس کو کچھ نہیں کہا مجھے امید تھی کہ اب ہم دونوں میں کوئی مناسب سودا ہو سکتا تھا لیکن اب جب آپ کا سیوپر نیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بغیر کوئی مصیبت مول لیے میرے پاس ٹیرل سے بات کرنے کا بھی بھی وقت ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو ہارڈی اس کی طرف جھکتا ہوا بولا میں دو سال سے بھی زیادہ عرصے سے سیوپر نیل کو جانتا ہوں ہینکی نے کہنا شروع کیا ہمارے بیچ ایک عام سا سمجھوتا تھا جب بھی وہ کسی گراہک کو فساتی تھی تو وہ اسے اپنے گھر نہ لے جا کر یہاں لے آتی تھی حالانکہ اس سے میرے لیے دکھتیں پیدا ہو سکتی تھی گیر قانونی طریقے سے پیسہ کمانا جس مفاروشی کو بناوا دینا وغیرہ مگر مجھے پورا یقین ہے جب میں ٹیرل کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا تو وہ ضرور مجھے ان سب سے بری کر دے گا ہارڈی نے تیزی سے گہری ساس لی اور میرے بارے میں کیا بتاؤگے جو سیو نے مجھے بتایا اس کی نگاہ بار بار دروازے اور کھلکی کی طرف اٹھ جاتی تھی اسے ڈر تھا کہ کسی بھی وقت جیک کو اس میں طور اس کا بائی فرینڈ بھی تر آ سکتے تھے اس نے ریوالور کے دستے پر اپنی پکڑ اتنی مضبوطی سے جمع رکھی تھی کہ اس کی انگلیاں دکھنے لگیں تھی اور سیو نے کیا بتایا ہے ہارڈی نے پوچھا یہی کہ وہ تمہیں بلیک میل کر رہی تھی شاید وہ جھوٹ بول رہی ہو میں نہیں جانتا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس تمہارے خلاف اتنا کچھ تھا جس کی بنا پر تمہارا کم سے کم دس سالوں کے لئے جیل جانا تیہ تھا جس رات وہ مری تھی اس رات وہ یہاں آئی تھی اور بتایا تھا کہ تم اس سے ملنے والے تھے تم اسے اس کا مو بند رکھنے کی عوض میں پانچ ہزار ڈالر دینے والے تھے پھر بھی وہ تم سے ڈری ہوئی تھی اس لئے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے کیون پر نگاہ رکھوں اگر میں گہرے نشے کے حوالے نہیں تھا یا پھر میں کوئی سپنا دیکھ رہا تھا تو مجھے جہاں تک یاد ہے تم قریب ایک بجے کے آس پاس یہاں پہنچے تھے اور تقریباً ڈیڑ بجے روانہ ہوئے تھے تیرا دماغ چل گیا لگتا ہے ہارڈی اسے گھڑکتا ہوا بولا میں اس اک کبال کھانے کے آس پاس بھی نہیں تھا ہینکی نے کندے اچھ گئے تو اس کا مطلب ہے میں ہی سپنا دیکھ رہا تھا اور سیو جھوٹ بول رہی تھی ہارڈی اٹھ کھڑا ہوا سنو ہینکی میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں پولیس کے سامنے ایک بھی لفظ اگل کر دیکھو کوری دھمکی مت سمجھنا اسے جس وقت وہ عورت مری اس وقت میں گھر پر ہی تھا اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں اس لئے چپ رہو گے تو بچے رہو گے سنا تم نے میں سن رہا ہوں مسٹر ہارڈی ہینکی بولا لیکن سیو کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا اس نے مجھے ایک لفافہ سوپا تھا جو اس نے آپ کی سیش سے چھرایا تھا وہ لفافہ میں نے اپنے بینک میں رکھ چھوڑا ہے اگر پولیس اس کے قتل میں آپ کی شرکت کو ثابت نہ بھی کر سکی تو بھی وہ لفافہ ہی آپ کو ایک لمبے عرصے تک بھیتر کروانے کے لئے کافی ہے ہارڈی کچھ پل کے لئے کھڑا رہا پھر واپس بیٹھ گیا لفافہ تمہارے پاس ہے بینک میں ہے مسٹر ہارڈی بلکل سرکشت اس تاقید کے ساتھ کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لفافہ سیدھے پولیس کو سوپ دیا جائے اس کتیا کو میں نے پانچ ہزار ڈالر دیئے تھے وہ کہاں گئے ہینکی نے کندھ چھٹکائے مجھے کیسے پتا ہوگا ہو سکتا ہے پولیس نے لے لئے ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں پولیس کا حال پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم اس کے قیمن میں گئے تھے وہاں پہنچ کر تم نے اس کا قتل کیا اور وہ پانچ ہزار ڈالر اپنے قبجے میں لے لئے ٹیرل کو یہ تھیوری بہت پسند آئے گی صحیح کہہ رہے ہیں ہینکی مسکور آیا وہ میرے لئے دکتیں ضرور پیدا کر سکتا ہے لیکن آپ کے لئے وہ مجھ سے زیادہ بڑی مصیبت ہے کھڑی کر سکتا ہے میں یہ خطرہ مول لینے کے لئے تیار ہوں آپ اپنا بتائیے ہارڈی اپنی ٹھڑی سیلاتا کچھ پل سوچتا رہا پھر کند ہی جھٹکتے ہوئے بولا کتنا ہینکی نے ریولور کے دستے پر اپنی لگتار دو خرہی انگلیوں کی پکڑ ڈھیلی کر دی میں بھی مصیبت میں ہی ہوں مسٹر ہارڈی لوگ میری گھیرابندی کر رہے ہیں میں یہاں سے کھسکنا چاہتا ہوں میں دور کہیں گم ہو جانا چاہتا ہوں کتنا چاہیے وہ بولو ہارڈی گر رایا پانچ ہزار اور میں وہ لفافہ آپ کو سوپ کر ہمیشہ کے لئے یہاں سے کنارہ کر جاؤں گا اپنی صورت آپ کو کبھی نہیں دکھاؤں گا ہارڈی نے اپنی شرڈ کی جیب سے سگریٹ پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی ٹھیک ہے پھر تیرہا وہ بولا تم لفافہ لے کر آؤ اور کل صبح میں پانچ ہزار ڈالر کے ساتھ پھر آتا ہوں اکیلے ہی آئیے گا مسٹر آڈی ہین کی بولا ہم کل دوبارہ اسی آفیس میں ملیں گے لیکن اگر اس پیچ میرے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو بینک کو پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے ہاں بتایا تم نے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیسہ کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں تو میں تمہارے پیسے مل جائیں گے لیکن پیسے لے کر فوراں یہاں سے گائب ہو جانا کیونکہ اگر مجھ سے پیسہ حاصل ہو جانے کے بعد تم جیکو کے ہتے جڑ گئے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی ہین کی نے جیب سے ریولور نکال کر سامنے میں اس پر رکھ دی آپ کی جانکاری کے لیے مسٹر ہارڈی ہین کی بولا میں بھی جیکو کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گا ہارڈی نے اسے گھورا پھر اٹھ کھڑا ہوا کل صبح گیارہ بجے اس گفلت میں قطعی مت رہنا کہ دوبارہ پھر کبھی تم مجھ سے کوئی پیسہ اٹ پاؤ گے پانچ ہزار تو بس پانچ ہزار مجھے صرف یہاں سے کھسکنے کے لیے پیسہ چاہیے ہین کی بولا دوبارہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہارڈی کے آفیس میں آمد کے بعد پہلی بار ہین کی نے خود کو کچھ سہج محسوس کیا ہارڈی باہر نکل گیا اس نے بناوٹی روشنی میں جگمک کرتی پارکنگ کو پار کیا اور اپنی کار میں آ بیٹھا پیڑوں میں چھپا کر لگائے گئے لارڈ سپیکر میں سے سنگیت کی آواز وطورن میں بکھر رہی تھی کیبنوں کے باہر چھوٹے چھوٹے بلبوں والی لڑیاں ٹمٹماتی ہوئی نکلی خوبصورتی کا بہت ہی اچھا آبھاس کروا رہی تھی اپنے آفیس میں زور زور سے گہری ساسے لیتا ریولور کے دستے پر مضبوط پکڑ بنائے ہن کی ہارڈی کو جاتے دیکھتا رہا ہارڈی سڑک کے کناری اسی جگہ پر واپس پہنچا جہاں جیکو اور مو اس کا انتظار کر رہے تھے وہ کار سے باہر نکلا اور ان کے پاس پہنچا بلیک میل اس نے ادبیے سگریٹ کو اندھیرے میں ایک طرف پھیکتے ہوئے کہا اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو مجھے کم سے کم دس سال کے لیے جیل ویج با سکتا ہے اب تم دونوں کو ہی دیکھنا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے سارے ثبوتوں کو وہ ثبوت سیدھے پولس کو صوب دیے جائیں وہ اندھیرے میں تیر چھوڑ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں سے ثبوت والا وہ لفافہ حاصل کرو یہ میرے لئے بہت ضروری ہے کر کے دکھاؤ ہزار ڈالر پک کے مو نے خوشی ظاہر کی کافی عرصے سے ہم نے کسی کی دھنائی نہیں کی ہمارے لئے خوشی کی بات ہے مستر ہارڈی ہارڈی نے جیکو کی طرف دیکھا جو اپنی بھاری بھر کم شریر کو لیے نیچے گھانس پر بیٹھا تھا ہم دیکھ لیں گے اسے جیکو بولا لیکن چیز ہاتھ آنے کے بعد ہم اس آدمی کا کیا کریں گے اسے راستے سے ہٹا دینا ہی ٹھیک رہے گا مو کافی دنوں سے مجھ سے نئی کار مانگ رہا ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے اس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا آپ دو ہزار ڈالر دے دو اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے دو ہزار دیئے ہارڈی بہی چشک بولا سافدھان رہنا اس کے پاس گن ہے موٹ کر کھڑا ہو گیا اس نے جیکو کی طرف بڑی عدا سے دیکھا جیکو سے دیکھ کر خوش ہو گیا مو نے اتھر ادھر ہاتھ تیلا کر انگڑائی سی لی اور اپنا ہاتھ جیکو کی طرف بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد کرنے لگا جگہ بند ہو جانے تک انتظار کرنا بہتر رہے گا ہارڈی بولا تب تک پتہ کر لو کہ رات میں سوتا کہاں ہے اس کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرو میں یہیں ٹھہرتا ہوں اس کے پاس گن کی موجود کی کے بارے میں بھول مجھ جانا جیسے ہی وہ دونوں چلنے کو ہوئے ہارڈی بولا اس کے پاس سی اوپر نیل سے ہتھی آئے ہوئے پانچ ہزار ڈالر بھی ہیں مجھے وہ بھی چاہیے رات ایک بجے کے قریب ہینکی نے موٹل کا نیون سائن بند کیا تب تک تقریباً سارے ہی کیبنوں میں اندھیرہ چھا چکا تھا اس نے اپنے آفیس کے دروازے پر تالہ لگایا اور بہار کھولی گرم ہوا میں قدم رکھا حالانکہ اسے یقین تھا کہ ہارڈی اس سے ڈر گیا تھا پھر بھی وہ سافدھان تھا اس نے ریولور ہاتھ میں تھام لی اور اجلی چاندنی میں نہائی اس چھوٹے سے راستے کی طرف دیکھا جو اس کے کیبن کی طرف جاتا تھا ابھی بھی کچھ لوگ اپنے کیبنوں کے باہر بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور سگریٹ پیتے ہوئے چاندنی کا لطف اٹھا رہے تھے ان کی موجودگی نے ہنری میں کانفیڈنس بھر دیا وہ دیرے دیرے اپنے کیبن کی طرف بڑھنے لگا بیچ بیچ میں وہ اپنے اپنے کیبنوں کے باہر بیٹھے لوگوں سے ٹھہر کر بات چیت بھی کر لیتا تھا آخر میں وہ اپنے کیبن کے باہر جا پہنچا اس رات کرمی بہت تھی اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے اس کا جلدی سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا وہ پورچ میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا گل اس وقت تک اس کے پاس دس ہزار ڈالر ہوں گے پانچ اس نے سیوپر نیل کے پاس سے چرائے تھے اور پانچ ہارڈیوں سے دینے والا تھا اتنا پیسہ پاس ہونے پر وہ بڑے آرام سے فلائٹ لے کر نیو یورک پہنچ سکتا ہے اور وہاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتا تھا میامی چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا اس نے سوچا تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ یہی سب سوچتا رہا کہ نیو یورک پہنچ کر وہ کیا کا کرے گا لیکن دماغ میں کچھ بھی صاف نہیں ہو پا رہا تھا کوئی بات نہیں پہلے نیو یورک تو پہنچ جاؤں پھر کی پھر دیکھی جائے گی اس نے سوچا اور گھڑی دیکھی پونے دو بچ چکے تھے باقی کے سارے کیبن بھی اب اندھیرے میں ڈوب چکے تھے اب سونا چاہیے اب تک ہارڈی بھی واپس میامی پہنچ چکا ہوگا ہنکی نے سوچا کہ اسے ہارڈی کے طرف سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی ہارڈی اتنا بھی ہوشیار بندہ نہیں تھا کہ اسے فوراں سوچ چاہتا کہ اسے بے وکوف بنایا گیا تھا ووٹ کر کھڑا ہوا اور پورے شریر کو تان کر انگڑائی سلی پھر کیبن کا دروازہ کھول کر اومس اور گرمی سے بھرے اندھیرے کمرے میں قدم رکھا ابھی اس نے کمرے میں روشنی کرنے کے لئے بجلی کے سوچ بورٹ کے طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تیز پرفیوم کی خوشبو سے بھرا ایک سخت ہاتھ اس کی ناک اور مو پر جم گیا ساتھی اس کے پیٹ میں ایک ایسا خطرناک وار ہوا جیسے ایک کھوڑے نے پوری طاقت سے اپنی پچھلی ٹانگیں دے ماری ہوں ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی ہاتھی دروازے کے بھی ترگزا ہو اور دروازہ بند کر دیا گیا ہو پھر وہ خوش خو بیٹھا مو کو باتھروم میں ایک ٹائل ملی جو کچھ دھیلی تھی اس نے اسے نکالا اور پھر پیچھے بنے کھالی جگہ میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ برامت کر لیا اس نے اس کھالی جگہ میں ایک بار پھر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو اس کے ہاتھوں میں نوٹو کا ایک بندل تھا اس نے ٹائل پھر سے اسی جگہ لگا دی اور واپس بیٹھک میں آ گیا جیکو پہنچ گیا تھا اور ایک کرسی پر پڑا اپنے چہرے کا پسینہ پوچھ رہا تھا ہینکی دیوان پر پڑا کر آ رہا تھا اس کے موہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا اور اسے اپنا دم گھڑتا محسوس ہو رہا تھا ملا جیکو نے پوچھا موہ نے اسے لفافہ اور روٹو کا بندل سوپ دیا دونوں نے پہلے ہینکی کی طرف پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اسے مسٹر ہارڈی کے پاس لے جاؤ اور پتہ کرو یہی چاہیے تھا جیکو بولا اور جیب سے چوکلیٹ نکال کر کھانے لگا وہ اندھیرے میں گم ہو گیا سافدھانی سے چلتا ہوا وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں ہارڈی اپنی کیڈلاک میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہاں مر گئے تھے ہارڈی گر رہا اتنا وقت لگتا ہے چار بجنے والے ہیں وہ مسکر آیا بڑی موٹی چمڑی کا بندہ تھا وہ بولا بڑی مشکل سہی کابو میں آپ آیا یہی چاہیے تھا آپ کو ہارڈی نے نوٹ اور لفافہ لے لیا اس نے لفافے کھمو کھولا اور بھی تر موجود چیزوں کا سرسری طور پر معاینہ کیا ہاں وہ کار سے نکلا اس نے لائٹر نکالا اور لفافے سے برامت کاغذوں میں آگ لگا دی پھر پوچھا ہنکی کا کیا ہوا مو نے اپنے داچ چمکائے ابھی تو اس کی حالت بہت خستہ ہے بہت ناخوش بھی نظر آ رہا ہے میں ابھی واپس جاؤں گا پھر ہم دونوں سے خوش کر دیں گے ہارڈی کو گلے میں کچھ فستہ سا محسوس ہوا اس نے پہلے کبھی ان دونوں سے کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ دونوں تو سکھائے پڑھائے جانوروں کی طرح تھے وہ وہی کرتے تھے جو نے کرنے کو کہا جاتا تھا وہ ہچکچایا پھر اس نے سوچا کہ جب پکہین کی زندہ ہے وہ خود کو محفوظ نہیں محسوس کر سکتا آپ میرے سر پر کیوں کھڑے ہو وہ تیز آواز میں بولا جیکو کے پاس پہنچو مو نے ہاتھ لیا اور اندھیرے میں گوم ہو گیا جیکو اپنی چھٹی چوکلیٹ کھا رہا تھا جب مو نے کیبن میں قدم رکھا ہاں مسٹر ہارڈی کو جو چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا ہے جیکو نے چوکلیٹس نے اپنے ہاتھ رو مال سے صاف کیے اور مو چلاتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا چلو اس سالے کو اپنی تکلیفوں سے نجات دلائیں وہ فر بولا پھر سونا بھی تو ہے دونوں آدمی ایک بھاری بھر کم ہاتھی کی طرح دوسرا دبلہ پتلا اور پرفیوم میں ڈوبا اس جگہ پہنچے جہاں ہینکی پڑا تھا مو نے جھک کر اس کے گال تھپ تھپ آئے تو وہ ایک پہادر انسان تھے دوست وہ بولا سکون اور شانتی کی دنیا میں آرام کرو ہینکی نے اداسین بھاؤں سے اس کی طرف دیکھا درد نے اسے بے سوچا کر دیا تھا وہ مرنے کے لئے تیار تھا بڑی نفاست سے مو نے کرسی پر پڑے کشن کو اٹھایا اور ہینکی کے مو پر رکھ دیا پھر اس نے جہکو کے سامنے سرنوایا اور اداسے ٹھا کر بولا ملکہِ علیہ تشریف رکھیں جہکو اپنے بھاری جسم کے ساتھ دیوان پر پہنچا اور اپنے بھاری بھاری کولے کشن پر رکھ دیئے اگلی صبح ہومر ہیئر جلدی آفس پہنچ گیا اس نے سپینش بوئے ہوتل کے ہاؤس ڈیٹیکٹیو ہینری ٹروز کو فون کیا میں میسیس برنیٹ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ماؤت پیس پر ہی زور زور سے ساس لیتا ہوا بولا اگر میں اپنا کارڈ بیشتا ہوں تو سیدھے تو وہ مجھ سے ملنے سے رہی کیا کرنا چاہیے بیچ پر ملنے میں کیا خرابی ہے ٹروز سوچتا ہوا بولا ہر صبح دس اور بہرہ کے درمیان وہ بیچ پر ہوتی ہے تم دس بجے تک یہاں پہنچ جاؤ میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا لیکن معاملہ کیا ہے میں سوہ دس بجے قریب پہنچ جاؤں گا کہہ کر ہیئر نے فون رکھ دیا وہ اٹھ کر سیف کے پاس پہنچا اس میں سے اس نے کرس برنیٹ کی جیکٹ اور لائٹر نکالا لائٹر اس نے جیب میں رکھ لیا اور جیکٹ میز پر رکھ دی پھر اس نے لوسنی کو بلایا وہ بھی ترائی اور بیتابی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس جیکٹ کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر ایک پارسل سے بنا دو وہ بولا لوسنی نے جیکٹ پر نگاہ ڈالی اور پھر اپنے پتا کی طرف دیکھا آپ جو کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں نا وہ بولی میں نے اخباروں میں جو کچھ پڑا ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ٹریورس بہت تیڑ آدمی ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس معاملے میں تم اپنا دماغ مت لگاؤ ہیر ہستا ہوا بولا میں پہلے اس کی بیٹی سے بات کروں گا اگر ٹریور کو پانچ لاکھ ڈالر سے ہاتھ دھونے کو کوئی منا سکتا ہے تو وہی ہے لوسنی نے بی بس انداز میں کندھے اچکائے جیسی آپ کی مرضی مگر بعد میں پھر نہ کہنا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس نے مو بچکاتی ہو جائکٹ اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی ہیر نے ایک سگار سلگا لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود سوچنے لگا خطرہ تو تھا اس نے سوچا لیکن پانچ لاکھ ڈالر کی رقم کا لالچ بھی سنبھالا آسان کام نہیں تھا اسے میسیس برنٹ کے سامنے پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہوگا اور ذرا سے بھی خطرے کا احساس ہوتے ہی اس پورے سلسلے سے کنارہ کر لینے کو تیار رہنا ہوگا اس نے سوچا دس منٹ بعد اس نے اپنا ہیٹ پہنا لوسلی کے لائے پارسل کو اٹھایا جسے وہ میس پر چھوڑ گئی تھی اور بھارے قدموں سے لفٹ کی طرح بڑھ گیا باہر سڑک پر آ کر ہوا اپنی کار میں سوار ہوا اور اسپینش بے ہوتل کی طرف چل دیا ہوتل پہنچ کر اس نے ٹروس کو تلاش کیا گٹھیلے بدن اور لال چہرے والا ایکس پولسمین اسی کا انتظار کر رہا تھا دونوں آدمی کتار میں لگے پولوں کی بیس سے جا رہے اس راستے پر بڑھے جو سیدھے پرائیویٹ بیچ پر پہنچتا تھا اگر کسی کو ذرا بھی بناک لگ گئی کی میسیس برنیٹ کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا ٹروس بولا تو میری نوکری گئی سمجھو ویسے بات آخر ہے کیا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں ہیئر ہافتہ ہوا بولا عمر ہو چلی ہے تھوڑا دھیرے چلو مجھ سے تیز نہیں چلا جاتا آپ عمر ہو عمر کچھ نہیں ہو گئی بس کھایا کام کرو ٹروس اپنی چال دھیمی کرتا ہوا بولا کیا بات کرنی ہے اس سے ہے کچھ پرسنل بات ہے انڈری تمہارے جاننے لائک نہیں ہے ٹروس نے شک کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا وہ بیچ پر پہنچے ابھی بہت کم لوگ ہی وہاں موجود تھے ٹروس ایک طرف رکھ کر تھوڑی دوری پر بنے ایک بڑے سے چھاتے کے نیچے بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا وہ رہی وہ لیکن اگر یہاں سے نکال دیے جاؤ تو مجھے دوش مت دینا بولائے جانے پر میں ہی نکال فیکنے کے لئے پہنچوں گا وہ نہیں بولائی گی ہیئر بولا خرچے کا جب اس آپ کتاب بھیجنا تو اس میں بیس ڈالر اور جوڑ دینا ہے انڈری کہہ کر وہ جیکٹ کا پارسل بگل میں دبائے دھیمے قدموں سے بیچ کی ریت پر چلتا ہوا اس اور بڑھ گیا جدھر وال بیٹھی تھی وال پریشان تھی بیچ پر آنے سے پہلے اس کی ڈاکٹر گستاف سے بات چیت ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ کرس کی حالت میں ابھی کوئی خاص ادھار نہیں ہوا تھا پھر بھی فکر کی کوئی بات نہیں تھی ایسا ہونا لازمی تھا اس نے وال کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ کرس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے وہ گہرے دواب میں ہیں گستاف نے وال کو مشورہ دیا تھا کہ بہتر ہوگا کہ آج دوپیر کے بعد وہ وہاں پہنچے ہو سکتا تھا کہ کرس اسے بات کرنا چاہتا ہو وال نے ہامی بھر دی تھی شانت رہنا اپنی بات کہنا اس سے زیادہ سوال مت پوچھنا بہت ممکن ہے کہ وہ خودی بہت ساری باتیں بتا کر اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لے گستاف نے اسے سلا دی تھی کے بعد وہ اپنے بیچین ہوتھے من کو شانت کرنے کے لیے بیچ پر چلی آئی تھی بیچ کی رت پر گنگنی دھوپ کامزہ لے کر اسے تھوڑی راحت محسوس ہوئی اس نے اپنے اسپاس نگاہ دوڑائی تو پایا کہ سلوٹو بھرا سوٹ اور سر پر آدھا گسا ہوا ہیٹ لگائے بھاری بدن کا بوڑا آدمی کچھ دوری پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا ابھی وہ سوچی رہی تھی کہ وہ کون ہو سکتا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ وہ بوڑا آدمی اسی کی طرف آ رہا تھا وال سک پکا کر پرے دیکھنے لگی اور بیچین بھاؤ سے پرس میں ہٹ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ ہاتھ میں لے لیا بوڑا آدمی اب کافی قریب پہنچ چکا تھا اس اور دھیان دیے بغیر وال نے جیسے ہی سگریٹ نکال کر ہونٹو سے لگائی وہ بوڑا آدمی اپنے ہیٹ کو تنک اٹھا کر عدب سے بولا میڈم کو اعتراض نہ ہو تو کہہ کر اس نے سونے کا بنا ایک لائٹر جلا کر اس کی لو وال کے ہونٹو میں دبی سگریٹ کے سرے پر لگا دی وہ وال اس کی طرف دیکھ کر بولی شکریہ ابھی وہ اس کی طرف مو فیرنے والی تھی کہ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں تھا میلائٹر پر گئی اس کا دل تھمزا گیا اس نے ایک سو اسی سسکی بھری تکلیف دینے کے لیے معافی چاہتا ہوں میڈم ہیر ہافتہ ہوا بولا لیکن شرافت نبھانے کے لیے میں کتھ کو روک نہیں سکا یہ اس بوڑے آدمی کی کمزوری ہے آج کل تو لگتا ہے کہ لوگ جیسے تہذیب بھول گئے ہیں کہتے ہوئے اس نے لائٹر بجھایا اور جان بھوچ کر لائٹر کو دو انگلیوں میں گھوماتے ہوئے بڑے آرام سے چیپ میں ڈال لیا اس بیچ اس نے لائٹر کو دیکھ کر وال پر ہوئی پرتکریہ کو بھاپ لیا تھا اس نے ایک بار پھر اپنے ہیٹ کو ہلکا سا اٹھا کر وال کا بھی وادن کیا اور مڑ کر چلنے کو ہوا سنو وال اٹھ کڑی ہوئی اس نے ہلک کے پیلے رنگ کا بیچ سوٹ پہن رکھا تھا جب وہ چھاتے کے نیچے سے نکل کر دھوپ میں آئی تو اس کی دبلی پتلی چھرہ رکایا اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی آواز سن کر ہیئر اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا دونوں نے ایک دوسری کے طرف دیکھا وہ لائٹر لگتا ہے میں نے پہلے بھی سے کہیں دیکھا ہے وال بیچینی سے بولی ذرا دکھانا تو ضرور میڈم ہیئر بولا وہ کریم آ گیا وال کو اس کے ہاپنے کی آواز ساف سنائی پڑ رہی تھی یہ کہہ کر اس نے جیب سے لائٹر نکال کر یوں سامنے کیا کہ اس پر خودے شبد بھی وال کو دیکھ جائیں وال نے لائٹر کو غور سے ریکھا پھر تیک ہی نگاہوں سے ہیئر کو دیکھتے ہوئے بولی میں کچھ سمجھی نہیں یہ تو میرے پتی کا ہے تو میں کہاں سے ملا ہیئر نے کچھ یوں پولٹ پولٹ کر دیکھا کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو پھر وہ چل کر چھانتے کی جھاؤں میں پہنچا اور تھکے سے انداز میں ریت پر بیٹھ گیا کافی عرصے سے میں بیچ پر نہیں آیا دور دور تک پسرے ریت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کافی سندر ہے میری پتنی جو کچھ سال پہلے میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی اسے بیچ پر آنا بہت پسند تھا وہ وال سے گھورنے لگی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اس بڑے میں کچھ تو تھا جو سے ڈر آ رہا تھا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ تمہیں کہاں ملا اس نے اپنی آواز میں تھوڑی سختی لاتے ہوئے کہا یہ لائٹر یہ تو مجھے بس مل گیا تھا ہیئر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کیا آپ بیٹھیں گی نہیں میڈم کہاں سے ملا وال اپنی جگہ سے بناہلے بولی تو یہ آپ کے پتی کا ہے ہیئر سوچتا ہوا بولا آج طبیعت کیسی ہے ان کی مہربانی کر کے بتاؤ یہ کہاں سے ملا میڈم میڈم اس بوڑے آدمی سے اتنے اتاولے پن سے مت پیش آئیے پہلے تو آپ بیٹھ جائیں آپ اتنی بے رہم نہیں ہو سکتی کہ مجھ جیسے کمزور بوڑے کو اس تپتی گرمی میں کھڑا رکھیں وال گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھ گئی اسے کسی انشت کی آشنکہ ہو رہی تھی وہ اس کے ہاں بھا اس کی مسکراہت اور باتچیت کے طریقے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس بوڑے کو کوئی جلدی نہیں تھی دونوں کے بیچ کافی دیر تک سناٹا پسرا رہا تیر ہیئر بولا آپ میسیس کرسٹوفر برنٹ ہے نا ہاں میں جانتا ہوں آپ کے پتی ایک سینیٹوریم میں ہے وال کی مٹھیاں بھیج گئی بڑی مشکل سے وہ خود پر کابو کرتے ہوئے بولی ہاں دو دن پہلے وہ ہوتل سے غائب ہو گئے تھے اور بعد میں پولیس انہیں تلاش کر لائی تھی ہاں تو یہ سب اخباروں میں چھپ چکا ہے وہ بولی تو میں اسے کیا ہیئر نے مٹھی بار ریت ہاتھوں میں بھر لی اور اسے دھیرے دھیرے ہاتھ سے فسلنے دینے لگا بچوں کو بیچ پر مستی دیکھ کر مجھے اب کوئی حیرت نہیں ہوتی وہ بولا پھر کھل کھلا کر ہسنے لگا شاید عمر کا اثر ہونے لگا ہے من کر رہا ہے کہ اس بیچ پر ریت میں کھول اٹھوں ساری ریت خود میں سمٹھ لوں وال نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا سنا ہے مسٹر برنیٹ کو کچھ یاد نہیں ہیئر نے پھر کہنا شروع کیا اور انہیں اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اٹھارہ تاریخ کی رات انہوں نے کیا کیا اور وہ کہاں تھے وال کو اپنے ریڑ کی ہڈی میں سے رنسی محسوس ہونے لگی آسمان میں تپتے سورج کی گرمی ناکافی لگنے لگی آپ کے لیے تو بہت فکر کی بات رہی ہوگی ہیئر نے حل کی لیکن دھورت مسکراہت کے ساتھ کہنا جاری رکھا نورمل پتی بھی اگر اس طرح کہیں گم ہو جائے تو بیویاں پریشان ہو جاتی ہیں یہاں تو آپ کے پتی دماغی روپ سے بیمار ہیں یہ تو اور بھی فکر کی بات ہے کیا چاہیے وہ بولو وال بولی میرے پاس تمہاری فالتو بکواس سننے کا وقت نہیں ہے بات کیا ہے اور وہ لائٹر تمہیں کہاں ملا ہیئر نے اپنے بٹوے سے اکھوار کیے کترن نکالی اگر آپ اس پر غور فرمائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی وہ کترن وال کی طرف بڑھاتا ہوا بولا وال نے شک کیا نگاہ سے اس کی طرف دیکھا کترن میں اوجس کے پارک موٹل میں سیوپر نیل کی لاش پائے جانے کی خبر چھپی تھی ساتھی پولیس چیف ٹیرل کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ قتل کسی وحشی درندے پاگل نے کیا تھا وال نے وہ کترن اپنی تھنڈی انگلیوں سے فسل جانے دی میں کچھ سمجھی نہیں وہ بولی ہیئر نے جیپ سے لائٹر نکالا یہ لائٹر جو کی آپ کے پتی کا ہے اس مری ہوئی عورت کی لاش کے پاس پڑا ملا تھا وہ عورت جو کسی پاگل قاتل کا شکار ہو گئی تھی ہیئر نے ٹھہ ٹھہر کر اپنی بات پوری کی اس نے کنکھیوں سے وال کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کے شبدوں کا وال پر کوئی گہرا اثر پڑتا دکھائی نہیں دیا ظاہر ہے میرے پتی سے یہ لائٹر کھو گیا تھا اور اس قاتل کو مل گیا تھا اپنے دماغی روپ سے بیمار پتی کیلئے آپ کی یہ بے پناہ محبت اور بھروسہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے ہیئر اپنے لیزے کو مرضی سے زیادہ روخہ بناتے ہوئے بولا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولس کے سوچنے کا نظریہ اس سے جدا ہی ہوگا وال اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو چلو چل کر انہی سے پوچھتے ہیں تم بھی میرے ساتھ چل رہے ہو ہم کیپٹن ٹیرل سے ملتے ہیں پھر اس سے بتانا جو تم مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہو میسیس بارنیٹ اتنا تاولہ بند ٹھیک نہیں ہیئر بنا ڈرے انداز میں بولا اس نے لائٹر کو ہوا میں اچھالا اور واپس پکڑ کر جن میں رکھ لیا جب آپ کے پتی ہوتل سے غائب ہوئے تھے اس وقت وہ ایک سپورٹس جیکٹ بھی پینے ہوئے تھے وہ آرام سے بولا لیکن جب وہ ملے تو وہ جیکٹ ان کے پاس نہیں تھی آپ دونوں کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جیکٹ میں نے ڈھونڈ نکالی ہے کیا کر اس نے فورٹی سے اپنے ساتھ لائے پارسل کو سامنے رکھ کر کھولا اور جیکٹ ریت پر فیلا دی یہ دھبے دیکھ رہی ہو میڈم یہ خون کے ہیں یہ اسی اوپرنیل کی کٹی فٹی لاش کا خون ہے وال کسی پتھر کی مورتی کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی اور جیکٹ کو دیکھنے لگی اس نے جیکٹ کو دیکھتے ہی فوراں پہچان لیا تھا کہ یہ وہ وہی جیکٹ تھی جسے اس نے کرس کو گائب ہونے سے پہلے ٹیرس پر پہنے دیکھا تھا اس نے زنگ کی شکل لے چکے خون کے دھبوں کی طرف دیکھا جو جیکٹ کے اگلے بھاگ میں پھیلے ہوئے تھے اسے اچانک یوں لگنے لگا مانو اس کے پیروں میں جان ہی باکی نہ ہو وہ دیرے دیرے نیچے گرم ریت پر بیٹھ گئی کسی مردے کا کریا کرم کرنے والوں کی طرح نکلی اداسی چہرے پر اڑے ہیر نے اسے دیکھا پھر سہنبوتی جتانے والے انداز سے بولا مجھے بہت افسوس ہے میڈم ساخت افسوس ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی طرح آپ کے پتیس بدقسمت عورت سے ٹکرا گئے اور مکمل پاگلپن کے حوالے اس کا قتل کر بیٹھے اب میری سچویشن بڑی سیریس ہے میں اپنا موگ بند رکھ پوڑے کمی نے وال اس کی طرف دیکھ کر چل لائی میں اب تمہاری کوئی وقواس نہیں سنوں گی دفع ہو جاؤ فوراں اسی وقت باک لائے سے ہیر نے فوراں ادھر ادھر دیکھا پھر اسے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ وال کی چیک سننے کے لیے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا ٹھیک ہے ضرور اگر آپ کی یہی مرجی ہے تو وہ بہت شرافت سے بولا میں کبھی اپنے آپ کو کسی پر جبرن نہیں لاتتا تو آپ چاہتی ہیں کہ اس تباہ کن اور خطرناک جانکاری پولس تک پہچانے کی ذمہ داری میں نے باؤں فک چہرہ ڈر اور غصے سے جلتی آگ کھیلیے وال نے اس کی طرف دیکھا تو کہنا کیا جا رہے ہو تم اس نے پوچھا میرا ضمیر بار بار مجھے روک دیتا ہے ہیئر نرم لحظے سبولہ آپ کا پریوار ایک عزتدار پریوار ہے آپ کے پتادش کے سب سے امپورٹنٹ آدمیوں میں سے ایک ہیں مجھے لگا کہ پولس کے پاس جانے سے پہلے ایک بار آپ سے ضرور ملنا چاہیے میں نے سوچا نہ تو آپ کی پتا اور نہ ہی آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے پتی پر اس دو گوڑی کی ویشیہ کے قتل کے الزام کا مقدمہ چلے یہ کہہ کر اس نے اپنے شبدوں کا پربھاؤ جاننے کیلئے وال کی آنکھوں میں جھاکا اسے شانت بیٹھے دیکھ کر اس نے آگے بولنا شروع کیا وہ مجرم قرار دیے جائیں اور زندگی بھر کے لئے سرکاری پاگل کھانے میں بھیج دیے جائیں میرا خیال تھا کہ کم سے کم میں ایک بار آپ سے مل کر اس بارے میں آپ کا خیال ہی جان لوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ثبوت کا درزہ رکھتی یہ دونوں خطرناک چیزیں ختم بھی کی جا سکتی ہیں اور ان کی موجودگی کے بارے میں جاننے والا میرے اور آپ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوگا اس لئے صبح اس وقت میں نے یہاں آنے کا حوصلہ کیا تاکہ آپ سے مشورہ کر سکوں لیکن اگر آپ یہ ہی جاتی ہیں کہ میں بطور ایک مندار شہری اپنا فرضی نباؤ تو ایسا ہی سہی وال خاموش بیٹھی رہی اس کے ہاتھ اس کی گود میں تھے اور چہرہ سفید پڑا ہوا تھا کچھ دیر تک وہ اسی پوجیشن میں بیٹھی رہی پھر ہیر کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بولی میں سمجھ گئی کتنا ہیر نے اس طرح اپنے فیپڑوں میں بھری ہوا نکالی مانو کسی گبارے میں سے نکلی ہو بڑی نازو کی ستھی تھی اچھے سے نپٹا لیا من ہی من اس نے سوچا پانچ لاکھ ڈالر میڈم وہ دھیمے سے بولا یہ ایک واجب رقم ہے اگر آپ سوچیں کی بدلے میں آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے تو یہ بہت معمولی ہے اس نے بٹوے سے اپنا کارڈ نکالا اور وال کے سامنے ریت پر ڈال دیا آج شام چھے بجے یہ لائٹر اور جیکٹ پولیس کو سوپ دوں گا وہ بولا ٹھیک چھے بجے اس سے پہلے آپ کا فون ہی آ جائے تو بات دوسری ہے اس نے جیکٹ واپس کاغذ میں لپیٹھی اور بڑی مشکل سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے ہیٹ کو تھوڑا سا اٹھا کر وال کا بھی وادن کیا اور ریت پر اپنے پیروں کے بڑے بڑے نشان چھوڑتا ہوا وہاں سے ودا ہو گیا تو دوستو یہ تھا آج کا اپیسوڈ امید کرتا ہوں کہ یہ کشت بھی آپ کو پسند آئے گی اور یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگلی کشت کا بھی آپ کو اسی بھی سبری کے ساتھ انتظار ہوگا تو آج کے لئے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اس کی نئی اور اگلی کشت کے لئے یعنی اگلے اپیسوڈ کے لئے تب تک دیجئے اجازت دیجئے اگلی کشت کے لئے